رحم اللہ من قراء الفاتحہ اللہ لولا قوة اللہ باللہ للیل عظیم اوضو باللہ السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والبرسلین سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا و مقتدعنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہ الطیبین الطاہرین الماسومین الغر المیامین و لعنت اللہ یلا آدائہم و منکری فضائلہم و مسائبہم و غاصب حقوقہم اجمعین من لیلنا حاضری الى قیام یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل القدتم من لسانی افقه قولی اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو ازدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات اللہ برادر نیمانی قرآن حکیم کا سولما سورہ سورہ نحل اور اس کی تیتالیسویں آئے کریمہ کے آخری جس کی تلاوت کا شرف واصل ہوا اور جہاں بھی گفتگو کا موقع میسر آ رہا ہے اسی کے ذہل میں میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ سائے شریفہ کا جو واضح پیغام ہے امت مسلمہ تک پہنچایا جائے اس کا جو پہلا لفظ ہے وہی پیغام ہے اور وہی سب سے اہمیت کا حامل ہے باقی جو بات کے الفاظ ہیں وہ اسی پہلے لفظ کی تشریح ہیں اور پہلا لفظ ہے فَسَلُو فَسَلُو یعنی پوچھو سوال کرو یہ جو اللہ کا حکم ہے پوچھو یہی ذہنِ دل کو بیدار کرنے کے لئے کافی ہے اس لئے کہ جواب سے کوئی کہے کہ پوچھو تو اس کا لازمی تقاضہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کیا پوچھیں یہ بنیادی بات ہے کہ جب کوئی کہے پوچھو تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا پوچھیں ایک سلوات پڑھ دیں آئی بھائی سلوات تو فوراں ذہن میں یہ بات آئے گی کیا پوچھیں یہ ایک مسئلہ ہے کیا پوچھیں اور پھر دوسرا مسئلہ ہے کس سے پوچھیں یعنی جب بھی کوئی کہے کہ پوچھئے تو آپ پوراں کیا پوچھیں اور کس سے پوچھیں تو یہ جو فسلو ہے اس کے بعد کی دونوں لفظیں اسی کی طرف اشارہ کہ کس سے پوچھو اور کیا پوچھو تو فسلو پہلا حکم ہے پوچھو اب کس سے پوچھیں تو قرآن حکیم نے ایک جماعت کا تارک کر آیا کہ پوچھو احلت ذکر ہے ذکر والوں سے پوچھو ان سے پوچھو جو ذکر والے ہیں ظاہر ہے کہ اب جب ذکر والوں سے پوچھنا ہے تو جستجو کرنا پڑے گی کہ ذکر والے کون ہیں کون ہے ذکر والے تو اب جب ذکر کی بات آئی تو ہمیں قرآن حکیم میں ذکر یا رسول کے لئے آیا یا خود قرآن کے لئے آیا جو ذکر اللہ نے کہا وہ پیغمبر کو کہا یا قرآن حکیم کو کہا مثلا اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ ہم نے اس ذکر کو نازل دیا اِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے تو قرآن ذکر ہے تو جب قرآن ذکر ہے تو اہلِ ذکر قرآن والے صرف اس بات کو محسوس کہیجئے کہ قرآن والوں سے پوچھنا اب یہ قرآن والے کون ہیں ظاہر ہے کہ ہم سب اہلِ کتاب میں شمار ہوتے ہیں عیسائی انجیل والے کہلاتے ہیں یہودی توریت والے کہلاتے ہیں اسی طرح مسلمان قرآن والے کہلاتے ہیں مگر یہ جو تشریح ہوگی کہ پوچھو قرآن والوں سے یعنی مسلمانوں سے تو یہ منتبق نہیں ہو پائے گا یہاں قرآن والوں سے مراد کچھ اور ہے تو پیسی قرآن حکیم میں تلاش کریئے تو قرآن کے متعدد تعرف قرآن حکیم میں ہیں کبھی اس کو کتاب مبین کہا گیا ہے کبھی خالی کتاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے کبھی ذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے تو سورِ واقعہ میں کہا گیا کہ یہ کتاب مقنون ہے قرآن کو سورِ واقعہ میں کہا گیا یہ کتاب مقنون ہے چھپی ہوئی کتاب اور یقیناً چھپی ہوئی ہے اس لئے کہ جہاں قرآن میں کہا گیا کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ہٹ جائیں تو ہمارے تو گھروں میں تاپوں پہ رکھا رہتا ہے میز پہ رکھا رہتا ہے تو کوئی ایسی قیبیت نہیں ہوتی کہ پہاڑ ہر جائے یا ذرہ ہو جائے میز ویسی کی ویسی ہے تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ قرآن نازل ہو جائے تو پہاڑ اپنی جنگہ چھوڑ دیں یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہمارے گھر کی لکڑی کی میز کا تو کچھ نہیں بگڑتا ہے تو کیا ماذا اللہ قرآن کا یہ دعویٰ صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ اصل میں نقل قرآن ہے دفتیوں کے بیچ جو الفاظ اتارے گئے ان کو تحریر کر لیا گیا یہ شبیح قرآن یعنی قرآن نہیں یہ شبیح ہے قرآن یہ قرآن کی شبیح اور یہ الفاظ الفاظ کی صورت میں ہمارے گھروں میں ہیں اپنی نورانیت کے ساتھ نہیں ہے اس لئے کہ اگر وہ نورانیت کے ساتھ اتریں گے تو منظر ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ موسیٰ نے جب آواز دی کہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے اور اس کے بعد کوہتور ریزہ ریزہ ہو گیا تو جب نور نازل ہوتا ہے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جو کتاب ہمارے گھروں میں ہیں یہ یقیناً قرآن ہے اور لائق احترام ہے اور اس کا احترام ہر حال میں ہے لیکن وہ عالی نہیں ہے کہ جو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس کے لئے خود قرآن کہہ رہا ہے کہ پہاڑ پہ نازل ہو تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یہ کونسا قرآن ہے یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے لئے سورہ واقعہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھپی ہوئی کتاب یہ کتاب مکنون اور اب یہ جو کتاب مکنون ہے اس کے لئے آواز دیاری لا یمسہو اللہ المتحرون اس کو چھو بھی نہیں سکتے سوائے ان کے جو متحرم یعنی ہر ایک نہیں چھو سکتا اس قرآن کو یہ کتاب مکنون اس کو صرف متحرون چھو سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ جو متحرون ہے جو کتاب کو مس کر سکتے ہیں وہی وارثِ کتاب بھی ہو سکتے ہیں وہی اہلِ ذکر بھی ہو سکتے ہیں ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد تو یہ ذکر ہے اور ہم کو حکم دیا گیا کہ فسلو پوچھو اہلِ ذکر سے پوچھو یعنی ان قرآن والوں سے پوچھو کہ جن کو قرآن متحر کہہ رہا ہے تاہر نہیں کہہ رہا ہے متحر کہہ رہا ہے اب وقت نہیں ہے کیونکہ مسلسل مجالس ہیں اور آپ حضرات کو بھی یقیناً دوسری مجلسوں میں شرکت کے لیے جانا ہے اور مجھے بھی اب اس کے بعد دو مجلسیں اور خطاب کرنا ہے تو بہت تفصیل سے کوئی بات نہیں ہو سکتی کوشش یہ کی جائے گی کہ اختصار سے جو باتیں ہیں وہ عرض کی جائیں اور گفتگو مکمل ہو جائے کہ ہم کو وابستہ کیا گیا قرآن والوں سے ہم کو وابستہ کیا گیا اہلِ ذکر سے ان سے پوچھو تو پوچھو پہلا حکم ہے کس سے پوچھو اہلِ ذکر سے پوچھو اور جو آخری ٹکڑا ہے وہ اہلِ ذکر کی وضاحت کر رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ان کن تم لا طالب کیا پوچھو جو تمہیں نہیں معلوم ہو یعنی جو ہم نہ جانتے ہوں جتنے سوال ہمارے ذہن میں اُبھرتے ہوں شعور کے افق پر جتنے بھی سوال تحریری صورت میں اُبھریں یا کسی بھی شکل میں اُبھریں تم ہر در پر جاؤگے ہو سکتا ہے جواب نہ ملے مگر جب اہلِ ذکر کے ہاں جاؤگے تو جواب ضرور ملے گا جتنے سوال اُبھرتے ہوں ایک سلوات بھیجے محمد وآلہ تو یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اسلام مسلمان کو صاحبِ علم دیکھنا چاہتا ہے تب ہی پوچھنے کا حکم دے رہا جاہل نہیں دیکھنا چاہتا ایک مسلمان جہالت کے اندھیروں میں رہے یہ بات اسلام کو نہیں پسند مسلمان کو علم کی روشنی میں رہنا چاہے اور اسی لیے جو کتاب مسلمانوں کے نینے نازل کی گئی وہ مکمل کتابِ علم کوئی خوشک ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو کوئی تر ایسا نہیں جو اس میں نہ ہو تو جو کتاب نازل ہوئی وہ کتابِ علم ہے اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو پیغمبر آیا اس نے کہا میں شہرِ علم ہوں یعنی وہ شہرِ علم ہے آپ غور مہیں کہ کتاب کتابِ علم اور پیغمبر شہرِ علم دین دینِ علم ہے اب ماننے والوں کو کم سے کم علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان دنیا کی تمام قوموں سے علم میں سب سے آگے ہو اب اگر سب سے پیچھے ہے جو کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں خود ہر مسلمان دیکھ رہے ہیں یعنی علم کے میدان میں ترقیوں کے میدان میں ٹکنالوجی کے میدان میں کسی بھی میدان میں آپ مسلمان کو آگے نہیں پا رہے ہیں پیچھے بلکہ سب سے پیچھے قطار میں سب سے آخری سب میں کہیں مسلمان نظر آ رہے ہیں آگے تو ہی نہیں اس میں دو باتیں ہیں یا تو نعوذ باللہ قرآن کے دعوے غلط ہیں یا بھی مسلمان غلط ہیں تو یہ تو ہم مان نہیں سکتے کہ قرآن کے دعوے غلط ہیں ہم کو یہی تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سچے مسلمان نہیں اگر یہ سچے مسلمان ہوتے تو ان کے اندر علم پایا جاتا حکمت پائی جاتا یہ سچے مسلمان نہیں تو اتنی بڑی مجارٹی مسلمانوں کی سچائی سے دور رہ گئی تو کوئی تو سبب ہوگا کوئی تو وجہ ہوگی اس تبہید کے بعد اسی منزل تک آپ کے اذان کو لانا تھا کہ پوری امت اس بات پہ غور کرے کہ وہ وجہ کیا ہے کہ ہم علمی میدان میں پیچھے ہٹ گئے وہ اذبات کیا ہیں جس نے مسلمانوں کی ترقیوں کو روک دیا اس سبب پر آج نہیں تو کل سوچنا پڑے گا اور پوری امت مسلمہ کو سوچنا پڑے گا خالی یہ کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا کہ وہ دشمن ہو گئے وہ دشمن ہو گئے انہوں نے سازشیں کر دی اور انہوں نے ہم کو آگے نہیں بڑھنے دیا اور انہوں نے ترقی کے راستوں کو مزدود کر دیا تو رسول پاک سے زیادہ کس کو یہ زہمتیں اٹھانا پڑی پورا مکہ دشمن تھا ایک ذات کے لئے اور اس ایک ذات نے پورے جزیرہ نمائے رب میں لا الہ الا اللہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تو یہ بہانے جو ہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ انہیں نے کر دیا انہوں نے کر دیا بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ترقی کے لئے کیا کیا اور آپ نے اپنی علمی افضلیت کو ثابت کرنے کے لئے کتنی صحیح کی اور آپ نے تحصیل علم کی راہ میں کتنے خدم آگے بڑھائے کچھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا بلکہ قرآن نے کہا کہ اہلِ ذکر سے وابستہ ہو جاؤ تو آپ اہلِ ذکر کی دہلیس تک پہنچے نہیں یہ بڑی پردر داستان یہ داستان اپنے مجموع میں سنانے کی نہیں ہے پورے عالم اسلام تک اس کا پیغام پہنچنا چاہیے کہ کن غلطیوں نے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا آپ سیاست کے چکر میں آگئے آپ حکومت کے چکر میں آگئے آپ دولت کے چکر میں آگئے آپ کا دین دو باتوں پہ ڈپنڈ ہو گیا جہاد اور زکاة باقی کوئی عمر اس میں رہائی نہیں یا آپ جہاد کرتے رہے یا زکاة حصولتے رہے راہِ علم سے آپ دور ہو گئے جس نے زکاة نہیں دی اس کو آپ نے مرتد کہہ کے قتل کر دیا بھلے وہ صحابی رسول رہا ہو اور میں تاریخ کیا اسے منظروں سے بھری نہیں پڑی ایک لاکھ لوگ نبی کی وفات کے بعد یہ کہہ کر مار دیئے گئے کہ یہ مرتد ہو گئے ایک لاکھ لوگ یہ میرا ڈاٹا نہیں ہے یہ مورخِ تبری کا لکھا ہوا ڈاٹا ہے کہ ایک لاکھ لوگ مار دیئے گئے جو مرتد ہو گئے تھے اور جب ہم نے پوچھا کہ ان کا ارتداد کیا تھا تو کہا زکاة نہیں دے رہے تھے تو کیا زکاة نہ دینے والا مار ڈالا جائے گا حضورﷺ کے دور میں سالیبہ ابن حاطب ایک مفلس انساری تھا اس نے حضورﷺ سے کہا کہ دعا کر دیئے کہ مجھے دولت مل جائے تو رسول نے اس کو سمجھایا کہ تم جس حال میں ہو ٹھیک ہو اس نے کہا نہیں سرکار دعا کر دیئے اور صبح و شام اس نے پیر پکڑ لیے کہ دعا کر دیئے تو حضورﷺ نے اس کے لئے دعا کر دی اب جب دعا کر دی تو حضورﷺ کی دعا رد ہونے کا سوال ہی نہیں تو وہ جو مفلس و مفلوق الحال تھا اس کے مطلب خزانے بھرنے لگے اب بزنس و تجارت میں اسے وقت ہی نہیں ملتا تھا پہلے پانچوں وقت نماز میں آتا تھا اب ایک وقت آنے لگا کچھ دنوں میں اور بیزی ہو گیا تو صرف جمعے جمعے کو آتا تھا کچھ دنوں میں یعلم ہو گیا کہ کبھی مہینہ بھر میں دکھائی دیا اور نہیں دکھائی دیا اور پھر مدتیں گزر جاتی تھی مسجد میں آتے ہی نہیں تھا یہاں تک کہ حضورﷺ نے کہا وہ کہاں ہیں کہاں صاحب بہت مصروف ہو گیا ہے بہت بڑا کاروبار ہو گیا وہ تو مسجد میں آنے کا وقت ہی نہیں رکھتا کہاں تو اچھا اسے زکاة لے آؤ تو جب لوگ زکاة لینے گئے تو اس نے کہا بھئی یہ تو مجھے جزیہ لگتا ہم زکاة کیوں دیں ہم مسلمان بھی ہیں نماز روزہ بھی کرتے ہم زکاة بھی دیں یعنی جب دولت آتی ہے تو شاید بخل بھی کچھ لوگوں میں آ جاتا ہم دیں کیوں جبکہ بہت زیادہ آ رہا تھا ہم تو زکاة نہیں دے پائیں گے تو اس نے زکاة نہیں دی تو حضورﷺ نے دعا کر دی کہ دولت مند ہو جائے تو وہ دین سے دور ہو گیا جبکہ حضورﷺ نے بنا کیا تھا کہ تیرے لیے بہتر نہیں تو میری عرض کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی دعا پوری نہ ہو تو گھبرائیہ نہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بہتر نہ ہو اس لیے وہ دعا پوری نہ ہو رہی ہو اللہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے اور سلوات بھیجے محمد وآلہ 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 تو اس نے زکاة نہیں دی اس نے زکاة نہیں دی جب اس نے زکاة نہیں دی تو رسول نے نہ اس کو مرتد کہا نہ کافر کہا نہ اس پہ دباؤ ڈالا نہ قتل کیا تو صیرت رسول یہ ہے کہ اگر کوئی زکاة نہ دے تو فاسق ہو سکتا ہے کافر نہیں ہو سکتا ہے مرتد نہیں ہو سکتا رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک لاکھ لوگ ایسے تھے کہ جو زکاة نہیں دے رہے تھے اس میں سب سے نمائع نام صاحبی رسول مالک بن نویرہ تھا جن کو قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے کے بعد ان کی زوجہ پہ تصرف کیا گیا اسی رات اور ان کے ساتھ سو لوگ قتل ہو گئے جس نے یہ کام کیا وہ خالد بن ولید تھے جس نے یہ کام کروایا وہ آرڈر تھا پہلے خلیفہ کا جو کتابوں میں موجود ہے کہ جو زکاة دے اس کو چھوڑ دینا جو زکاة نہ دے اس کی بستیوں کو جھلا دینا مردوں کو قتل کر دینا عورتوں کو حسیر کر لینا اور جو چاہے کرنا یہ کونسی تازیریں تھیں یہ کونسی سزائیں تھیں بستی کو جھلا دینا کا حکم کب مرسل نے کبھی دیا مرسل تو اس ذاتِ گرامی کا نام ہے کہ جس نے منع کیا کہ کافر بھی ہوں اگر مار دیے جائیں تو ان کے لاشوں کی توہین نہ کرو آپ بدر و احد کے مناظر دیکھ لیے کافروں کی لاشوں کی بھی توہین نہیں بدر میں جو مارے گئے ان کو کونے میں ڈال دیا گیا جو بدر میں مارے گئے ان کو کونے میں ڈال دیا گیا کسی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ لاشوں کی توہین کریں یا مسلح کریں اور یہاں حضور کے بات کیا ہو رہا ہے کہ مالک بن نویرہ کا سر کٹا جا رہا ہے اور ان کے سر پر چولہ بنا کے کھانا پکایا جا رہا ہے یہ تاریخ ہے سب اور ایسی تاریخ ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی یہ کہے کہ آپ جھوٹ بول لیں اس کے امکان ہی نہیں کیونکہ ہم اپنے گھر کی تاریخ پڑھ ہی نہیں رہیں جو مسلمانوں نے لکھی ہے وہ تاریخ پڑھ رہے جو پورے عالم اس نام نے لکھی ہے اس تاریخ کو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو سلوک ہوا اس کے بعد کہا کیا گیا اور ایک چھوٹی سے غلطی ہو گئی خطاہ اشتہادی یہ جو لیبل خطاہ اشتہادی کا ہے اس نے اور مسلمانوں کا بیڑا گرخ کی آپ غور مائے کہ چھوٹی سے غلطی کیا تھی کہ عورتوں کی عزت لوٹ گئی چھوٹی سے غلطی تھی سو آدمی مار دیئے گئے چھوٹی سے غلطی تھی دہشتگردی کے منظر اُوھر کر آئے چھوٹی سے غلطی تھی تو جب یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو قوم مسلمان سے دہشتگرد بن جاتی ہے آپ غور مائے کہ یہ سلسلہ وہیں سے چلتا ہے تو عرص کرنے کا اور آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں سے ہم علم کی راہ سے ہٹیں کہاں سے ہم علم کی راہ سے ہٹیں اور وہ کون سے ازباب تھے جو اس نے مسلمانوں کو دور کر دی دولت پہلی چیز جو زکاة کے ذریعے حاصل کی گئی حکومت دوسری چیز جس کے لیے جہاد کی آڑ لی گئی یہ جو جہاد ہو رہا تھا یہ برائے حکومت تھے اور جو اہلِ ذکر تھے وہ منظر سے پس منظر میں چلے گئے وہ منظر سے پس منظر میں چلے گئے کوئی ان کی طرف متوجہ ہونے کو تیار ہی نہیں تھا اس لیے کہ عام پبلک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی پسند ہوتے ہیں کون دقت کرے ہیں ان کا بھی مالِ غنیمت بھی مل رہا ہے حکومت بھی مل رہی ہے گھر بھی بن رہا ہے رسول کے دور میں ٹوٹے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے دو منزلہ گھر بن گیا تو اب کیا چیز ہے غدیر کیا چیز ہے ہدایت کیا چیز ہے علم کون سمجھے اس لیے کہ دولت کی فراوانی غفلتوں کی طرف لے جاتی تو وہ جو دولت کی فراوانی دکھائی گئی اس نے مسلمانوں کو غافل بنا دیا اس جادے سے کہ جو بندگی کا جادہ تھا اس راستے سے کہ جو اسلام کا راستہ تھا حالانکہ اہلِ ذکر ہر دور میں کوشش کرتے ہیں جب موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کا اپنی طرف بلایا علم کی طرف بلایا قرآن نے کہا تفصلو پوچھو کس سے پوچھو اہلِ ذکر سے پوچھو رسول کے بعد پچیز برس رابطے منقطع ہو گئے لوگ اہلِ ذکر تک نہیں آئے پچیز برس کے بعد مدینے میں تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد حضرت علی کے اوپر اجماع ہو گیا تو چار برس مولاِ متقیان کے آئے چالیس عجری تک مولاِ متقیان نے امت کو ہدایت کے راہوں سے آشنا بنانے کی کوشش کی تو یہ جو چار برس تھے اس چار برس میں کوشش یہی کی گئی کہ مسلمان علم کے راستے پہ آئے جو آپ نے اپنے گورنروں کو فرمان لکھا اس فرمان کی جو ابتداء ہے وہ یہی سے ہے کہ یاد رکھو تم جن شہروں میں بھیجے گئے ہو ان شہروں میں کوئی بچہ بھی محرومِ علم نہ رہے یہ حضرت علی کے فرمان کا فقرہ ہے کہ ان شہروں میں کوئی بچہ بھی محرومِ علم نہ رہے اس کا مطلب یہ کہ بنیادی تعلیم کا سب سے پہلا کنسپ جو دیا ہے وہ مولاِ متقیان نے دیا ہے کہ بچوں کو علم حاصل کروا اور ان کو راہِ علم پر گامزن کرو اور پوری کوشش یہ کہ لوگ علوم کی طرف آئیں چنانچہ سن 38 عجری آخری زمانہ ہے اور مسجدِ کوفہ ہے اور مولاِ متقیان ممبر پر اور جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں جنگِ سفین ہو چکی ہے اور اب جو مجمع ہے مولاِ علی کے سامنے اس میں بہت تھوڑے سے وہ لوگ ہیں کہ جو علی کو غدیر سے جانتے ہیں اور میجاریٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو خارجی ہیں جن کو خوارج کہا گیا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ یہ یہ چاہتے ہیں کہ علی توبہ کرے خارجیوں کا یہی مطالبہ تھا علی سے کہ ماذا اللہ آپ کو توبہ کرنا چاہے آپ غرب مائے کہ جہالت کے اندھیروں میں اتنا ڈھوپ چکے تھے کہ جس کے سکتے میں آدم کی توبہ خبول ہوئی ہو اس سے توبہ کا مطالبہ کروا رہے تھے تو یہ سارے لوگ مسجد میں بیٹھے تھے خارجی بھی اسی مسجد میں مسلمان بھی اسی مسجد میں چند وہ کہ جو مولا علی کو امام اول مانتے تھے ان کے نام اگر آپ گنتیوں انگلیوں پہ گنیں تو گن لیں گے اس میں بہت لوگ نہیں تھے مالک اشتر تھے رشید حجری تھے میسم تمار تھے ساسا بن سوحان تھے قیز بن سعد بن عبادہ تھے یہ چند لوگ تھے جو علی کو واقعی امام اول مانتے تھے باقی لوگ چوتھا خلیفہ اور باقی خارجی اور خارجی اتنے ظالم تھے کہ جب مولا نماز پڑھاتے تھے تو یہ الگ جماعت کھڑی کرتے تھے تو مسلمان برہم ہوتے تھے کہ کیا ان کو مسجد سے نکال لیں تو علی فرماتے تھے نہیں ان کو مسجد سے نہ نکال لیں آپ غور مائیں کہ جو صبر میرے مولا کا ہے وہ صبر دنیا میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا اگر آپ کے اس سرفراز گنج میں میری جانکاری میں دو مسجدیں ہیں ایک وہ جناتوں والی مسجد کہلاتی ہے ایک اس طرف ہے بلکیز جہاں کی مسجد تو وہاں اگر نماز ہو رہی ہو تو کوئی مجھ جیسا پہنچ جائے اور کہہ کہ میں تو الگ پڑھوں گا اور الگ جماعت تو مومنین بھی برہم ہوں گے اور مومنین سے بڑھ کر پیش نماز کو غصہ آئے گا بھی یہ کونسی بات ہے کہ آپ دو جماعتیں ایک ہی وقت میں کرا رہے ہیں اب میں کہوں کہ میں آپ کے پیچھے نہیں پڑھوں گا تو بہت شرافت ہوگی تو اتنا مجھ سے کہا ضرور جائے گا کہ اگر ان کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے تو ان کے بعد میں آئیے یا ان سے پہلے آئیے اس لیے کہ آپ کو توہین جماعت کا کوئی حق نہیں تو جو بات ایک معمولی پیش نماز نورداشت کرے وہ بات کائنات کے امیر کے سامنے ہو رہی تھی کہ علی بھی نماز پڑھا رہے تھے اور وہ بھی پڑھ رہے تھے اور جب مسلمان برہم ہو رہے تھے تو علی کہہ رہے تھے کہ ان کو جانے تھے ان کو جانے تھے صرف یہی نہیں کہ مسجد میں وہ ہنگامہ آرائی کرتے تھے الگ نماز قائم کرتے تھے شہراہوں پر بھی علی کے خلاف تحریکیں چلاتے تھے اور علی کا یہ ظرفتہ کہ بیت المال سے کسی کا ایک درہم بھی کم نہ کیا لوگوں نے یہ رائے دی کہ آپ جو بیت المال سے تقسیم کرتے ہیں ان کا بند کر دیئے خارجیوں کا علی نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہی رائے کبھی موسیٰ نے اللہ کو دی تھی کہ فیرون فیرون بہت خدائی کا دعویٰ کرتا ہے دو وقت کھانا بند کر دے رسک نہ دے سارا خدائی کا دعویٰ دھرہ رہ جائے گا تو اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ وہ بندگی بھول گیا ہے میں ربوبیت نہیں بھولا ہوں تو پہ یہی جواب مولا علی کا تھا کہ یہ خارجی غلامی بھول گئے ہیں میں مولا ہونا نہیں بھولا ہوں ایک سلوات بھیجے محمد علی وقت تو یہ حضرت علی کے سامنے ہیں اور مولا متقیان ممبر پر ہیں اور ممبر سے آج عجب شان سے ارشاد فرمایا کہ سلونی سلونی قبلا انتقفدونی پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو اس کے بعد جو فقرہ ارشاد فرمایا اس میں یہ فرمایا کہ میں آسمان کے راستوں سے اسی طرح واقف ہوں جس طرح زمین کے راستوں سے یہ علی کو سلونی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی علی اسلامی مزاج بتا رہے تھے کہ اگر تم واقعی مسلمان رہنا چاہتے ہو تو پوچھتے رہو اور علم حاصل کرتے رہو اگر کوئی دہلیز نہ مل رہی ہو تو مجھ سے آ کر پوچھو میں تو تمہیں آسمان کے راستوں کے بارے میں بتاؤں گا وہ زمانہ عرب کا کہ جہاں لوگ زمین کے بارے میں نہ جانتے ہوں پوری طرح وہاں آسمان کے راستوں پہ بات کرنا کہ جہاں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ آسمان میں راستے آج تو آپ کے تصورات میں ہیں کہ فلائٹ کے راستے ہوتے ہیں ان کی راہیں تے ہوتی ہیں خلا میں جانے کے راستے ہیں لیکن اس دور میں کوئی آسمان کے راستوں کا کوئی تصور بھی نہیں رکھتا اب علی کہہ رہے تھے کہ آسمان کے راستوں میں خبر مجھے ہے تو اگر کوئی پوچھتا تو علی نہ صرف یہ کہ راستہ بتاتے بلکہ یہ بھی بتاتے کہ ان راستوں کا سفر کیسے کیا جائے گا بھئی جو راستہ جانے گا وہ طریقہ سفر بھی بتائے گا بتائے گا کہ نہیں بتائے گا تو اگر امت نے پوچھا ہوتا تو کیا چودہ صدیوں پہلے مسلمان خلا میں سفر نہ کر چکوا ہوتا اب غور کر فرمائیں کہ یہ جو خلائی دور شروع ہوا خلا میں روس نے اپنا پہلا آدمی بھیجا روس نے اپنا پہلا آدمی بھیجا اگر امت علی کے در پر آئی ہوتی تو یہ خلا میں جانے والا کوئی روسی نہ ہوتا کوئی عرب ہوتا اور چاند پر نیل آرمسٹانگ نے اپنا قدم رکھا اگر امت در علی پر مشتمع ہو گئی ہوتی تو چاند پر نیل آرمسٹانگ نہیں کوئی مسلمان قدم رکھتا اس سے سوچئے کہ عالم اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہوا صرف علی کو چھوڑ دینے سے اور جن لوگوں نے اس کی راہیں ہموار کی میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں سارے جس بھی بھرقے کے مسلمان ہیں کہ جن لوگوں نے آپ کو علم کے راستے سے ہٹا دیا کیا وہ معافی کے لائق ہیں آپ شخصیتوں کے بتوں میں الجھے رہے گئے آپ کو یہی نہیں پتا چلا کہ آپ کی ترقی کے لیے کون تھا اور آپ کو پیچھے کون ڈھکیل رہا تھا اپنے فائدے کے لیے کل بھی سیاسی دنیا میں یہی ہوتا تھا آج بھی سیاسی دنیا میں یہی ہو رہا ہے آپ غور مائے کہ جب سیاستیں اپنے عروج پر آتی ہیں تو وہ بظاہر قوموں کی ہمدرد ہوتی ہیں اصل میں وہ قوموں کی دشمن ہوتی ہیں آپ اپنے ملک کی سیاست میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پارٹی ایک قومی نعرے کے تحت کام کرتی ہے وہ قوم یہ سمجھتی کہ یہ ہمارے بہت بڑے ہمدرد ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پارٹی ان کو صدیوں پیچھے ڈھکیل رہی ہے یہ بات آج نہیں تو کل انہیں محسوس ہوگی تو کبھی نہ محسوس ہوگی کبھی نہ محسوس ہوگی آپ غور مائے کہ جیسے مسلمان یہ نہ سمجھ پایا کہ کون ان کو آگے بڑھا رہا ہے کون پیچھے ڈھکیل رہا ہے چودہ صدیوں میں آج تک نہ سمجھ پایا آج بھی جب پڑھتا ہے قصیدے تو انہی بادشاہوں کے پڑھتا ہے کہ جنہوں نے ان کے مقدر کو مقفل کر دیا انہی بادشاہوں کا ذکر کرتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سچائیوں سے پورے عالم اسلام کو آگاہ کیا جائے علی نے کہا سلونی پوچھو مجھ سے پوچھو کیوں کہا سلونی بظاہر تو اس میں انہ کی بو آ رہی ہے اور خود مولا نے کہا کہ جس نے انہ کی اس نے اپنا مقتل تیار کیا تو میرے مولا جب انہ اتنی بری شئے ہے خود آپ فرما رہے ہیں تو یہ سلونی کا دعوی کیا ہے تو شاید علی بھی جواب دے کہ اپنی بڑھائی کے لیے نہیں قرآن کو نازل ہوئے پچیز برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا قرآن سے صدا آ رہی فسلو پوچھو امت یہی نہیں سمجھ پا رہی کس سے پوچھو قرآن کے فسلو کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے سلونی کہنا پڑا قرآن کا فسلو علی کے سلونی سے مربوط ہے قرآن نے کہا پوچھو علی نے کہا سلونی مجھ سے پوچھو ایک سلوات بھیجے محمد والے وقت یا علی اللہ مصول اللہ اور کیجئے کہ مجھ سے پوچھو کیونکہ جن کو اہلِ ذکر کہا گیا وہ میں ہوں ادھر کہا گیا فسلو علی نے کہا سلونی اور میرے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی بھی روایت میں یہ پڑھیں مولاِ متقیان کا قول تو مولا نے دو بار کہا سلونی سلونی ایک بار نہیں آپ کسی بھی نسکے میں دیکھ لیں تو سلونی سلونی تو یہ دو بار کہنے کی ضرورت کیا تھی پھر جب غور کیا تو مجھے یہ نظر آیا کہ قرآن میں بھی دو بار فسلو آیا سورہ نحل کی تیتالیسویں آیت فسلو احل الزکر ان کنتم لا تعلیمون اور سورہ انبیاء کی ساتویں آیت اس میں بھی یہی تذکرہ فسلو احل الزکر ان کنتم لا تعلیمون کیونکہ قرآن نے دو بار فسلو کہا تھا تو علی نے بھی دو بار سلونی کہا تاکہ قرآن سے رشتہ برقرار رہے ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد اب یہ جو دعویٰ سلونی کا ہوا تو ظاہر ہے کہ اب تو سمجھا دیا بھرے مجمع میں کہ مجھ سے پوچھو تو پوچھنے والوں کو آنا چاہیے تھا نہیں آئے مزاق اڑایا گیا علی کا مزاقہ اڑایا گیا علی نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایک درہم خرش کرو اور مجھ سے خزانے لے جاؤ تو علی کے اس قول کی تشریح علماء نے یہی کی کہ ایک درہم میں کاغذ ملتا تھا تو کاغذ خرید کراؤ اور علی سے علم رسول لے جاؤ حدیثیں لے جاؤ علی لکھوائی اور جن کو لکھوانا تھا انہوں نے لکھوائی ایک درہم خرج بھی کیا علی تو علم تقسیم کرنا چاہتی یہاں مزاقہ جیسے یہ علی نے کہا سلونی خارجیوں میں سے ایک اچھک کے سامنے آیا سب کچھ جانتے ہیں آپ مولا نے کہا پوچھو کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں آپ غور مائے کہ سوال کیا ہو رہا ہے پہلا سوال یہ کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں تو آپ کوئی اور ہو تو تھوڑا سا اس سے غصہ بھی آئے لیکن کیا کہنا میرے مولا کہ مسکرائے کا بتا تو دیں گے تصدیق کیسے ہوگی کہ جو میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے تصدیق کون کرے گا اگر تو تصدیق پہ تیار ہو تو میں حجام کو بلاتا ہوں تیرا سر منگواتا ہوں بیٹ کر گن کے کتنے بال ہیں تاکہ میرے قول کی تصدیق بھی تو ہو تو جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا جہاں سے آیا تھا وہیں چلا گیا زنگرامی روز سوال بناے جاتے تھے روز یہ خارجی کرتے تھے کہ علی کا مزاق اڑانے کا کوئی موقع بلے روز بناتے تھے اور ہر جگہ فلاف ہوتے تھے زلین ہوتے تھے وہ مشہور واقعہ جو آپ حضرات نے بارہا سنا ہے بچوں کے لئے صرف دلچسپی کے لئے ارز کروں کہ وہ سوال بنا کر لائے کہ حضور ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کتے اور بکری کے اختلاف سے ہوا ہے یہ سوال مولا متقیان سے کیا جا رہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کتے اور بکری کے اختلاف سے ہوا علی کا امتحان لینے کے لئے جب قبیز ذہن آتے ہیں تو ایسے ہی سوال لاتے ہیں سوال ہی بتا رہا ہے کہ جیسی خلقت ہے ویسے ہی سوال لائے جیسی خلقت ہے ویسے ہی سوال لائے کہ صاحب بچہ پیدا ہوا ہے ہم یہ نہیں تیہ کر پا رہے ہیں کہ اس کو ہم بکری کہیں کہ کتہ کہیں تو مولا نے کہا کہ دیکھ لو پانی کیسے پیتا ہے زبان نکال کر پی رہا ہے تو کتہ ہے اور اگر ہوتوں سے پی رہا ہے تو بکری ان کا حضور کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے اب اس کا کیا جواب ہے کبھی زبان نکال لیتا ہے اور کبھی بغیر زبان نکالے ہوتوں سے پی لیتا ہے تو مولا نے کہا دیکھو پیشاپ کرتا ہے تو اگر ٹانگ اٹھاتا ہے تو کتہ ہے اور اگر ایسے ہی پیشاپ کرتا ہے تو بکرا ہے کہ حضور کبھی ایسے کرتا ہے کبھی ویسے پھر مولا نے وضاحت کی کہ دیکھو اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے تو بکرا ہے اور پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھتا ہے تو کتہ ہے کہا صاحب کبھی یوں بیٹھ جاتا ہے کبھی ہوں اب ہر بات میں کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ آخری جواب میرے مولا نے دیا کہا زبا کر دو اگر آتے نکلے تو کتہ ہے اور پچونی نکلے تو بکرا ہے اب یہ نہ کہہ پائے کہ دو بار زبا کی آئے ایک بار آتے نکلی ایک بار پچونی ایک سلوات بھیجے محمد وآل محمد تو یہ سوال نہیں تھے حصول علم کا جذبہ نہیں تھا یا دعوت علی تھی کہ کہیں تو علی کو چپ کر دی اور آخری حد تک گئے وہ مشہور واقعہ ہے کہ بوڑھی عورت کو تیار کیا ضعیفہ کے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے کو مردہ بنا کے لے چکے تھوڑی دیر کے لیے ہم علی سے مزاق کرنا جائے وہ بڑھیا ان کے جھانسے میں آگئے اسے نہیں معلوم کہ اہلِ ذکر سے مزاق نہیں کیا جاتا ان کا احترام کیا جاتا کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے تو وہ آگئی اپنے لڑکے کو چادر اڑھا کے یا علی نماز پڑھا دیئے مر گیا ہے بچہ تو علی نے عورت سے پوچھا تیرا لڑکا ہے کہ ہاں پڑھا دو نماز جی پڑھا دیجئے اس کو تو سکھا پڑھا کے لائے تھے تو روایت میں ہے کہ علی نے دوسری بار پوچھا تو کہہ رہی ہے نا کہ پڑھا دو کہ جی پڑھا دیجئے پھر تیسری بار تصدیق تجھے یقین ہے کہ ہاں پڑھائیے اب مولا نے نماز پڑھائیے اور جیسے ہی کہا حاضل میت تو اب علی نے کہہ دیا تو زندہ ہے تو بھی میت ہو جانا ہے اب تو میت ہو ہی جانا ہے وہ ہو گیا نماز ختم ہوئی اب یہ پیچھے کھڑے ہنس رہے ہیں یا علی آپ تو آسمانوں کے راستے بتاتے تھے آپ کو یہی نہیں پتا کہ چادر کے نیچے زندہ تو علی نے بڑے اتمنان سے کہا کہ زندہ ہے تو اٹھا لے جاؤ اب انہوں نے آوازیں دیں اٹھو بھئی اب کچھ ہو تو اٹھے نا وہ سمجھے مزاق کر رہا ہے ادھر ادھر سے اٹھو اٹھو اور جب بہت دیر ہو گئی وہ نہ اٹھا تو ایک ایک کر کے نکل گئے کیونکہ اب بڑھیا ان کے گلے پڑھتی اب اس کا معاملہ تو خراب ہو گیا اس کا بیٹا تو وہ ان کے پیچھے نہیں گئے کچھ اس نے زیانت سے کام لیا اور علی کے قدموں سے لپڑ گئے یا علی مجھے میرا بیٹا چاہیے کبھی تم تو مردہ لائیں تھیں یا علی مجھے لوگوں نے گمراہ کر دیا تھے میں آپ کی عظمت کو پہچان نہیں پائی تھے اب میں کیا کر سکتا ہوں اب تو یہ مر گیا تھا تو اس نے عجب بات کہا یا علی جس کے کہنے سے میت ہو سکتا ہے اس کے کہنے سے زندہ بھی ہو سکتا ہے ایک سلوات بھیجو محمد علی محمد تو عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی جو بنیاد تھی علم اس بنیاد سے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو منحرف کیا اور پوری قوم کو منحرف کیا اور اس کے پس منظر میں ایک جذبہ تھا ہوا سے ملو کیا صرف یہ حکومت کا جذبہ تھا رسول کے دور میں یہ طے کر لیا تھا کہ علی کو رسول کی جہاں نہیں آنے دے اور جو سازش تیار کی تھی اس سازش کی خبر اللہ نے رسول کو دے دی تھی جس کا ذکر مولا متقیان نے اہلیان خلافت سے کیا کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے اس تحریر کی خبر نہیں جو تم نے فلا جہاں دفن کر رکھی ہے پچیس آدمیوں کے دس خط سے تو خلیفہ وقت اپنی جہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا علی آپ کو کیسے خبر تو مولا نے اپنی بات نہیں مولا نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جو کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر رہتا تو یہ نہیں کہ میں اللہ ہوں یہ کہ اللہ اس سے بے خبر نہیں رہتا اور اللہ اپنے رسول کو آگاہ کر دیتا اور میرے رسول نے میرے رسول نے مجھ کو خبر دی تھی اور تم نے جو کیا تم اپنے انجام کو دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد آنسوں میں آنکھیں ڈوب گئیں کہ تم نے رسول کی دختر کے ساتھ جو سلوک کیا قسم خدا کی تم میں کا کوئی زندہ نہ بچتا اگر میرے بھائی محمد نے مجھ سے اہد و پیمان نہ لے لیا یہ میری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا یہ میرے رسول کا اہد و پیمان زندگرامی کچھ میرے رسول نے ایسے اہد و پیمان لیے کہ علی نے صرف صبر کی اور پورا گھرانا اسی راستے پر رہا دنیا کو جب ضرورت ہوئی تو مشکل کشائی کی لیکن مظاہرہ صبر یہ ہے کہ حسن کے جنازے پہ تیر چلتے رہے اور حسین صبر کرتے رہے خانی صبر نہیں کر رہے اب باس کے بپھرے ہوئے تیور کو بھی حسین سمحل رہے اور خود کرولہ کی طرف چلے تو صبر کا پورا بندوبست ہے کہیں یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی پہل ہو جائے کرولہ اسی جگہاں ہے کہ جہاں شجاعت کے بھی منظر ہیں اور جہاں صبر کے بھی منظر ہیں اور کرولہ ایسی منزل ہے کہ جو انسان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں حق کی راہ کو سمجھنے کے لیے اگر سب سے بڑا کوئی منارے نور ہے تو وہ کرولہ ہے اگر امت کرولہ آ جائے تو حق اس کی سمجھ میں آ جائے یہ فرشِ ازا یہ ذکرِ حسین یہ ہر سال ہائے حسین کی صدائیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ذہنوں میں کربلا زندہ رہیں ذہنوں میں کربلا زندہ رہیں یقین کیجئے کہ اگر کربلا فراموش ہو گئی تو کچھ نہیں بچے گا کچھ نہیں بچے گا بندگی کا کوئی لمحہ نہیں باقی رہ پائے گا اگر ہم کربلا کو بھول دیں تو ہم کربلا کو یاد رکھتے ہیں لیکن جو یاد رکھنے کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا ابھی کل کی بات ہے کہ محرم کا جان نکلا تھا اور آج چھٹی ربیل اول بھی آ گئی آج حسین کی رخصت کا زمانہ بھی آ گیا ذہنِ غرمی دو دن بعد یہ بہارِ ازا رخصت ہو جائے گا وہ جو غمِ حسین کی رونقے تھیں وہ رونقے ختم ہو جائیں یہ زمانہ جو ربیل اول کا زمانہ ہے اٹھائیس سفر سے شروع ہوتا ہے دو معصوموں کی شہادت ہے اللہ کے رسول کی شہادت ہے ہمارے دوسرے امام کی شہادت ہے آٹھویں ربیل اول کو امامِ حسن اسکری کی شہادت ہے یہ تین شہادتیں ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور غم کا مرحلہ ہے کہ اٹھائیس رجب کو جو مسافر گئے تھے وہ آٹھویں ربیل اول کو لوٹ کر آئے زنگرامی جو جانے کی شان تھی وہ کچھ ہلک تھی اور جو آنے کی شان ہے وہ کچھ ہلک ہے اٹھائیس رجب کو جب بیبیاں نکلی تھی تو ایک ایک بیبی حاشمی جوانوں کی نگرانی میں سوار ہوئے خود بیبی زینب کی سواری کے لیے روایات میں تھا کہ جب بیبی گھر سے نکلی تو اس شان سے نکلی تھی کہ سب سے آگے مولا حسین چل رہے تھے اس کے پیچھے بیبی زینب تھی بنی حاشم کا حجوم تھا ابباس تھے علی اکبر تھے اولو محمد تھے قاسم تھے جب محمل کے قریب آئیں تو میرے مولا حسین نے کہا زینب تمہیں تمہارا بھائی حسین سوار کرے گا بازوں کو تھام لیا کہ بیبی کو محمل میں سوار کرے جب مولا حسین نے بازوں تھام لیے تو روایت کہتی کہ ابباس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے کاندھے بہا دیئے کہ بیبی میرے کاندھے پہ پاؤں رکھ کے سوار ہو جاؤ جو شاہزہ دیس شان سے سوار ہو کر مدینہ سے گئی تھی ارے جب وہ مدینہ واپس آئی تو یہ مرسیہ تھا ہوتوں پر کہ مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا جب ہم گئے تھے تو ہمارے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا اب جو لوٹے ہیں تو حسرتوں کی پامال میتیں لے کر لوٹے ہیں جزاکم ربکم خیرن جزا خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے آخری دن ہے ایام اعزا کے کربلا والوں کی غربت پہ جتنے آنسو بحالے پتہ نہیں کسے اگلا برس نصیب ہو یا نہ ہو کون پھر رونے کے اس پرس پر بیٹھ سکے کے نہ بیٹھ سکے زینگرامی بی بیاں لوٹ کر آئیں حسرتوں کی پامال میتوں کا اعلان کرتی ہوئی کچھ لوگ تھے کہ جو مدینے میں آنے والوں کا انتظار کر رہے تھے ان انتظار کرنے والوں میں مردوں میں ایک محمد حنفیان ہیں تین عورتیں ہیں ایک بی بی ام البنین ہیں ایک بی بی ام سلمہ ہیں اور ایک بی بی فاطمہ صغرہ ہیں فاطمہ صغرہ کو اپنے بابا کا انتظار ہے ام سلمہ کو اپنے نواسے کا انتظار ہے ام البنین کو اپنے بیٹوں کا نہیں آقا حسین کا انتظار ہے اجب ماں ہے ام البنین کہ اپنے بیٹوں کا انتظار نہیں ہے آقا حسین کا انتظار ہے آپ بس اگر محسوس کر سکیں دو منٹ میں مجلس تمام ہو گئی بی بی ام البنین کی قیفیت کا اگر اندازہ ہو سکے تو کلیجہ پھڑ جائے گا کہ یہ وہ بی بی ہے جس نے حسین کے لیے اپنے چار بیٹے روانہ کر دیئے اس وسیعت کے ساتھ کہ راستے میں زہرہ کے لال پر کوئی آج نہ آنے پائے ان چار بیٹوں میں تین شادی شدہ تھے تو تین بہووں کو رخصت کیا سب کی گود میں اولادیں تھی پوتوں کو رخصت کیا پوتیوں کو رخصت کیا جب بہویں نکلنے لگی تو اس نصیحت کے ساتھ کہ دیکھو زینب و ام کلسوم کی خدمت کرنا اس کے بعد ایک بیٹی تھی ام البنین کی اس کو بھی رخصت کر دیا اس بیٹی کے چار بیٹے تھے ایک بیٹی تھی تو نواسے اور ایک نواسی بھی چلی گئی اور داماد مسلم ابن اقیل تھے وہ بھی چلے گئے پورا کنبہ چلا گیا اب جب کربلا والے واپس آئے تو ام البنین نے کیا دیکھا کوئی بیٹا نہیں آیا کوئی پوتا نہیں آیا کوئی پوتی نہیں آئی صرف بیوہ بہوے آئے تھی داماد نہیں آیا نواسے نہیں آئے نواسی بھی انہانے شام میں مر گئی صرف ایک بیوہ بیٹی تھی ارے کلیجہ بھٹ گیا ہوگا ام البنین کا کہ پورا گھر لڑ گیا لیکن سلام ام البنین پر کہ جب بقی میں بیٹھی تو بچے یاد آئے نشان قبر بنائے اقباس تمہیں رو جعور تمہیں رو عبداللہ تمہیں رو عمران تمہیں رو ارے تمہیں رونے کے لئے یہ ماں زندہ ہے اس حسین کو رونگی جس کی ماں نہیں یہ کہہ کر جوہ حسینہ کا نعرہ بلند کیا عجب نہیں بقی سے زہرہ کی آواز آتی ہو ام البنین تم میرے حسین کو رو میں تمہارے عباس کا باتر علا لانت اللہ ولل قوم الظالبین سیعلم اللذین آزلمون ایمن قلب ینقلبون انہا لیلہ انہا الہی رجی موسیقی 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 بھائی کی بھائی سے اب سر کو اٹھاؤ سینا سر کو اٹھاؤ سینا